رکھیوں جو ہم کٹ لیتے ہیں ہاں موے ایڈی ایڈی تو جڑی تھلے گری اور وہ بھی اٹھا لیتے ہیں اسلام علیکم فرینڈس مائی نیم ایڈی براہیم آئی ہوپ آپ فرینڈس ابھی بہت خوبصورت دھوپ لگی ہوئی ہے کافی دنوں کے بعد ابھی یہ جو روم ہے اس کی صفائی کر رہے تھے یہ روم نہیں ہے وہ روم ہے سامنے تو صفائی کر رہے تھے کافی زیادہ کچھر اندر سے نکلے کیونکہ اندر جو ریٹ ہوتے ہیں چوبے وغیرہ کافی زیادہ آگئے تھے تو ان کو سب کو اندر سے نکالا ہے اور نکال کے ان کو بھگا دیا مارے نہیں ہیں ان کو ادھر کئی بھگا دیا یعنی کہ ایک جگہ پہ بند کر کے ڈبے کے اندر بہت مشکل سے پکڑے گئے وہ ایک ہوتا ہے ان کیا نا چھوٹا سا گیج ٹائپ بنا ہوتا ہے پنجرا اسے بولتے ہیں وہ اس کے اندر یہ کوئی کھانا ڈال دے تو اس کے اندر بند ہو جاتے ہیں پھر مارنے نہیں پڑتے تو پھر ان کو بہت دور کھا کے چھوڑا ہیں فصلوں میں تو وہاں پہ بھی یہ آرام سے رہ جاتے ہیں زمین کے اندر اپنا گربن آ کے وہاں پہ رہتے ہیں سو اب بھی یہ میں پاس ماچس نہیں تھی ماچس لینے جا رہا ہوں ادھر تھوڑی سی آگ چلائیں گے آگ یعنی کہ آگ لگا کے یہ جو کچھ رہا ہے یہ جلا دیں گے یہاں پہ اور تھوڑی سی صفائیہ ہو رہی ہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ویڈیو سکیمت کیجئے گا فرووچ کیجئے گا اور جو نیو ہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ نیو آنے والی نوٹیفکیشن جو ابھی ہو وہ آپ کو ایزلی مل سکے تو چلیں بینا ٹائم زائے کی آج کی ویڈیو شروع کرتے اسلام علیکم پٹوگی مطلب گوڑی کرنی ہے گوڑی کرنی تو آئے ہیں اسلام علیکم یہ جی انکل ماشاءاللہ سے گوڑی کرنا شروع ہو گئے ہیں ایسے کرنی ہے یہ کرنی آئے ہوں میں ماشاءاللہ یہ جو لگایا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لاغلا کے ہو گیا یہ دیکھ یہ سارا ماشاءاللہ دیکھیں لائن وائز لگایا تھا لائن وائز ہی ہوا یہ کافی بڑا بڑا ہو گیا یہ ہاتھ سے اندازہ لگا لیں یہ اس جگہ تک ہو گیا اس جگہ تک اس جگہ تک ہو گیا یعنی کتنا بڑا بڑا ہے تقریبا چار چار انچ یہ بڑا ہوگا وہ آگلی سیڈ پہ تقریبا میرے خیال سے سات آٹھ انچ تک ہو گیا ماشاءاللہ منت کی کام آتی ہے یہ دیکھیں یہ تکریبا میرے خیال سے یہ دیکھیں پورے یہ دیکھیں تکریبا کوئی سات آٹھ انچ ہو گیا پرسو لگانا ہے ہاں جو آپ چھوڑ دیں کرتے ہیں ہم گوڑی کرنی آئے ہیں یہ ماشاءاللہ ریٹی ہو چکے اس کی ابھی کریں گے گوڑی جیسے یہ یہ چیز ہے نا یہ زمین یہ زمین کے اندر جیسے وہ نائف ہے چھوڑی جو بڑی والی چھوڑی سے یہاں پھر آپ کو یہاں کپا سو رمبہ وغیرہ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ مٹی ادھا سے اٹھا کے سائیڈوں سائیڈوں سے سائیڈ پر کرنی یعنی کی گوڑی کر دیں جیسے وہ انکل اٹھا رہے ہیں مٹی نیچے سے یعنی کی کھروڑ رہے ہیں ایسے کھروڑ نہیں ہے یہ تو ایسے کرنے سے یہ ہوگا کہ اسے پاور ملتی ہے ہوا وغیرہ لگتی رہتی ہے لائک یہ چیز یہ جسے انکل کریں کافی اچھی خاصی سبزی بن چکی ہے تو ابھی یہ اسلام بھائی ہیں یہ آئے ساتھ اور میں ہوں تو انکل جیسے نہیں کروائیں گے خود ہی کریں گے اور یہ سارا گوڑی دے کے اس کو انکل پانی خود ہی لگا لیں گے یہ گوڑی دینے لازمی ہے کیونکہ گوڑی نہیں دیں گے تو پھر یہ سوک جاتے ہیں پانی لگ جاتے ہیں یہ گل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اس لئے یہ گوڑی دینے لازمی ہے تو چلیں شروع کریں یہ دیکھیں فرنس یہ ایسے کر کرنی ہے یہ آرام رام سے یعنی کہ لسن کے ساتھ والا حصہ جو ہوتا ہے یہ لسن کے ساتھ نہیں کرنا ہلکا صاحبی تو لسن کے سیڈوں سیڈوں پہ آپ نے آرام رام سے کرنا یہ دیکھیں ابھی یہ نائف ہے یہ اندر میں نے پوشکی آرام سے یہ مٹی کو اپن نکال دیں یہ لسن ہے سیڈ پہ لسن سیڈ پہ نائف کریں گے تو لسن اس سے کٹ جائے گا یہ سیڈ پہ آرام رام سے ایسے کٹتے رہنا اور یہ گوڑی ہوتے رہے گے ہمارے 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 یہ رام سے یہ فصلوں میں یہ یعنی کہ بنجر زمین ہے بنجر یعنی کہ وہ بنجر نہیں ہے لیکن گرینری ہے کافی زیادی یہاں پہ تو یہ یہاں پہ آکے کھاتے ہیں اور رام سے اپنا پیٹ فل ہوئیتا ہے اور یہ چل جاتے ہیں کیا اللہ ٹھیک ٹھاک ہو تو ادھر یہ یہ گاس بغیرہ جو لگا ہوا ہے یہ کھا جاتے ہیں یہ پیٹ فل ہوئیتا ہے ان کا رام سے بہن سے بغیرہ تو پیٹ فل تو نہیں ہوتا کیونکہ چھوٹ چھوٹی سی ہیں یہ دیکھو گاس ہے زیادہ بڑا تو نہیں ہے کیا لیتے ہیں پیٹ فل پھول نہیں ہوتا ویسے گزارہ ہوتا ہے گزارہ ہوتا ہے چلو صحیح یہ کیا کار رہی ہے آپ لکڑیاں باندھ رہے ہیں چلو آجو یہ دیکھیں چھوٹا سب اچھے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سامنے رہتے ہیں یہ تو یہاں پہ آکے یہ لکڑیاں مگر آپ یہ دیکھیں جیسے اس کو یہ کنڈا لگ گیا ہے یہ یہ آپ کا بھائی ہے یہ اوڈ یہ نہیں یہ اوڈ ہے اوڈ یہ سایڈ پہ اوڈ رہتے ہیں اوڈ کوئی نا ان کی کوسٹ ہوتی ہے اس سایڈ پہ اوڈ رہتے ہیں اور اس سایڈ پہ چبیل یہ چبیل ہے چبیل ہو نا یہ بچہ اوڈوں کا یہ وہ بلے گاؤں سے آیا اور یہ بچہ یہ چھوٹا سا گاؤں چھوٹا سا بچہ یہ بھی اپنی بکری بکری چرانے آئے ہیں پیڈاں یہ بہلا جو گاؤں ہیں ادھر کی بکری ہیں ادھر کی بیڑے ہیں یہ سارے یہاں پہ چرانے آئے تھے کافی بڑے جگہ ہے تو وہ سامنے یہ گاؤں یہاں پہ شروع ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ ختم ہو رہا ہے وہ لاس تک جاتا ہے اس جگہ پہ تو یہ سارے پھر ادھر لے آتے ہیں یہ کھلا ایک میدان ہے یہاں پہ گاس وگرہ لگا وہ تو کھا جاتے ہیں آکے بکریاں بیٹھیں گائیں بہن سے چلو آجو یہ اکڑیاں آپ نے بنائی ہیں آگ چلانے کے لیے کاٹتے ہو یا خودی نیچے گری اور اکٹھی کر لیتے چلانے کے کام آتے ہیں یعنی کہ کوئی ہنڈیاں وغیرہ کو روٹیاں بنانی ہو تو یہ پھر چولا چلاتے ہیں ہاں نا یہ در گیس ابھی تک نہیں ہے اس لیے یہ لوگ چولا چلاتے ہیں سو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ میند کر کے اپنے آہ بیٹھیں بکریاں اور پھر گھر کے لیے لکڑیاں بھی کٹھی کر لیتے ہیں وہ گھر میں جا کے اس سے آگ چلاتے ہیں آگ چلانے سے پھر وہ کھانا وغیرہ جو پکتا وہ آگ سے چلتے ہیں دیسی آگ سے بولتے ہیں یہ لکڑیاں چلا کے جوس کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر اوکے اللہ حافظ آرام سے کرو یہ لکڑیاں باندھ رہا تھا یہ بچے کے پاس ہوگا ہے مجھے آجاد آری جب میں ویلیج میں جاتا تھا وہاں پہ بھی ایسے چھوٹے بچے میں دیکھتا تھا تو وہ بھی ایسے ہی اپنی بہنس ہیں بکریاں اور بیٹھیں وغیرہ شپس وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ یہ لے کے جاتے ہوتے تھے ایسے ہی فصلوں میں تو جو بھنجر یعنی کے فصل ہوتی جس پر کوئی اناچ وغیرہ نہیں لوگوں گاتے تھے وہاں پہ گھاس لگا ہوتا تھا گریندری اسے پھر وہ بکریوں کو بیڑوں کو کھلاتے تھے پھر ان کا پیٹ فول کر کے صبح آتے تھے شام کو لے جاتے تھے تو ابھی بھی کافی لوگ جو ہیں بڑے لوگ بھی اپنی بہنسے وغیرہ نکالتے ہیں اور چلتے چلتے کافی دودھ تک چل جاتے ہیں وہاں سے پھر تقریباً بہر کے ٹائم پھر چلتے چلتے آرام سے واپس آئے تھے شام ہو جاتی ہے شام کو پھر وہ گھرہ آکے بہنسوں کا دودھ نکالتے ہیں پھر وہ آرام سے سو جاتے ہیں کافی سٹکل کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس یعنی کہ اپنی فصل نہیں ہوتی اور چارہ وغیرہ لینے کے پیسے نہیں ہوتے وہ لوگ ایسے پھر آکے جو ایسی زمین ہوتی ہے جہاں پہ گاس وغیرہ لگا وہاں پہ پھر چارہ وغیرہ پورا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے ابھی بھی یہ ویلی جہریے میں زیادہ تر لوگ ایسی کرتے ہیں تو آرام سے ان کی بکریاں بیڑیں پال جاتی ہیں اور جو گائیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ آرام سے پورا راہر وہیت میںڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ مولیاں لگی ہوئی ہیں poses بیچ میں شلدوں مگر ابھی تو ابھی آپ کو یہاں سے ایک مولی نکال کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مولی لگی ہو یہ بلکل چھوٹی سی ہے تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے کھانے میں بھی یہ دیکھیںfinder بلکل چھوٹی سی بہت ہی خوبصورت اور یہ میٹھی میٹھی ہو گیا ابھی جب زیادہ کڑوی نہیں ہوگی زیادہ بڑی ہو جائی پھر کڑوی ہو لیتھیں abھی یہ بہت میٹھی ہوگی یہ ابھی کھاتے تو ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں تو یہ نیچرل چیز جو ہوتی ہے کھانے کا بہت اللہ ٹیسٹ نکلتا ہے ان کا اگر تازہ توڑ کے کھائیں تو یہ دیکھیں اب یہ یہ دیکھیں یہ بہت آسانی سے نکل آئی ہے نہیں تو زہادہ جو ہوتی ہیں توڑتے ہو نیچے گر جاتی ہیں یعنی کہ ٹوٹ جاتی ہیں نیچے زمین سے صحیح طرح نکلتی نہیں یہ دیکھیں یہ پہلے بھی کسی نے نکالی ہے لیکن صحیح طرح نکلی نہیں ہے اس لیے وہیں پہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ بہت مشکل نکلتی ہیں تو میرا نکالی ہیں بہت ایزی اب ان کو واش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تازہ سبزی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیچرل چیز میر رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی دور تک انکل نے سبزی جو ہے لگا چکے تو ابھی وہ بیٹھے ہیں کافی دور وہاں پہ کوئی گوڑی وغیرہ کر رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ ہیں یہاں پہ جو لسن لگایا تھا وہ کر رہے ہیں ہم لوگ لسن کی گوڑی دے رہے ہیں تو فرینڈز یہ اچھے طریقے سے واش ہو چکی ہے اور یہ والی میں نے یہ والی تیت سے اچھے طریقے سے اسے میں نے اوپر سے کٹنگ کر لیا اور یہ کھانے کے قابل ہوگی ہے ماشاءاللہ اور یہ بھی اوپر سے اس کا چھلکہ اتار کے یہ بھی کھا لیں گے بہت اچھی چیز ہے میٹھی میٹھی سی ہے زیادہ کڑوی بھی نہیں ہے تو یہ بہت کڑوی ہوتی ہے سو یہ ساری گوڑی دے دی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے دینی تھی اور یہ ساری گوڑی دے دی گئی ہے جیسے کہ آپ نظر آ رہے ہیں تو اب اس پہ پانی لگ جائے گا رہاں سے پھر یہ لیول ہو جائے گا اس طریقے سے کرنی تھی ساری موسیقی